اس ویڈیو میں کہانی ڈیزر ریز بی بی کے سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھن کی کوشش کرتے ہیں پہلا سوال write down the central idea of the lesson ڈیزر ریز بی بی یعنی یہ جو سبق ہے ڈیزر ریز بی بی اس کا مرکزی خیال بتانا ہے جواب اس طرح سے لکھ سکتے ہیں The central idea of ڈیزر ریز بی بی is that racism can be tremendously destructive ڈیزر ریز بی بی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ نسل پرستی بہت تبھاکن ہو سکتی ہے یعنی اس کے اثرات بہت نقصاندے ہو سکتے ہیں In this story it destroys ڈیزر ری and آمن's marriage جیسے کہ اس کہانی میں نسل پرستی جو ہے وہ ڈیزر ری اور آمن کی شادی کو تباہ کر دیتی ہے آمن falls in love with ڈیزر ری آمن ڈیزر ری کی محبت مبتلا ہو جاتا ہے They have a child who takes after his mother and is not so fair ان کے ہاں ایک بچے کے ولادت ہوتی ہے جو اپنی ماں کی طرح سے ہوتا ہے لہٰذا اتنا صاف رنگوط والا وہ نہیں ہوتا آمن's attitude begins to change and he does not pay much attention to his wife and child آمن کا رویہ تبدیل ہونے لگتا ہے اور پھر وہ اپنی بیوی اور بچے کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتا This change affects ڈیزر ری quite negatively یہ تبدیلی ڈیزر ری پر منفی طریقے سے اثر انتاز ہوتی ہے She becomes heart broken اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے Eventually It causes ڈیزر ری to destroy herself and her child بلاخر یہی بات وجہ بنتی ہے کہ ڈیزر ری خود کو اور اپنے بچے کو ختم کر دیتی ہے Why did آمن not consider ڈیزر ری's origin before marrying her یعنی ڈیزر ری سے شادی کرنے سے پہلے آمن اس کی اصل کے بارے میں سوچ بجار کیوں نہیں کرتا یعنی وہ کہاں سے آئی ہے اس کا کیا حسب نصب ہے اس کے ماں باپ کون ہے تو اس کا جواب دیکھتے ہیں آمن did not consider ڈیزر ری's origin before marrying her because he had been struck by her love ڈیزر ری سے شادی کرنے سے پہلے آمن اس کے اصل کے بارے میں غور نہیں کرتا کیونکہ اس وقت وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوتا ہے he did not care about anything else at that time اس وقت وہ کسی اور چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتا he ordered a flower basket from Paris and married ڈیزر ری soon afterwards وہ پریس سے ایک پھولوں کی ٹوکری کا order دیتا ہے اور اس کے بعد بہت جلد ہی وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں یعنی چونکہ وہ ڈیزر ری کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوتا ہے لہٰذا اسے باقی چیزوں کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی اور بالاخر وہ ڈیزر ری سے شادی کر لیتا ہے write a brief character sketch of almond obany almond obany کا شخصی خواہ کا لکھنا ہے اسے ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں answer 3 almond obany is young handsome and well settled almond obany نو عمر ہوتا ہے نوجوان ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے اور اچھی طرح سے آباد ہوتا ہے یعنی اچھی حیثیت کا مالک ہوتا ہے he is quite strict with his servants and mostly used to lose his temper quite easily وہ اپنے ملازمین کے ساتھ خاصہ سختی سے پیش آتا ہے اور بہت جلد ہی اسے غصہ آ جایا کرتا ہے however after marrying Desiree and later when a child is born to him his attitude becomes quite soft بہرحال Desiree سے شادی کرنے کے بعد اور پھر اس کے بعد جب اس کے ہاں بچے کی پتائش ہوتی ہے اس کا رویہ خاصہ نرم ہو جاتا ہے he does not scold his servants and is mostly in a good mood وہ پھر اپنے ملازمین کو ڈانٹنا ایک طرح سے چھوڑ دیتا ہے اور زیادہ تر اچھے mood میں ہوتا ہے ہشگوار mood میں ہوتا ہے however later on in the story he changes back لیکن بہرحال اس کہانی میں آگے چل کر وہ پھر سے تبدیل ہو جاتا ہے he comes under the racist influence and becomes indifferent towards his wife and child وہ نسل پرستی کی جو سوچ ہوتی اس کے زیرہ سر آ جاتا ہے اور پھر سے وہ اس کا رویہ جو ہے اپنی بیوی اور بچے کی طرف تبدیل ہو جاتا ہے ان کے ساتھ وہ پھر اتنا مل جول نہیں رکھتا it eventually ruins their marriage اور بالاخر یہ بات ان کی شادی کو تباہ کر دیتی ہے why did the behavior of almond aubany change almond aubany کا رویہ تبدیل کیوں ہوتا ہے جواب اس طرح سے ہے the behavior of almond aubany could have changed under the racist influence as the girl he married was from a different race یعنی almond aubany کا جو رویہ ہے وہ جو تبدیل ہو جاتا ہے وہ اس کے جو نسل نسل پرستی کا جو اس پر اثر ہوتا ہے اس کے تبدیل ہوتا ہے جیسے کہ جیسے لڑکی سے وہ شادی کرتا ہے وہ ایک فرق نسل کی ہوتی ہے پہلے پہلے پہل تو وہ تمام جو فرق ہوتے ہیں ان کے درمیان ان کو نظر انداز کر دیتا ہے جیسے کہ وہ اس وقت ڈیزر کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے لیکن بعد میں جب ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ بھی زیادہ اپنی ماں کی طرح سے دکھتا ہے یعنی جیسے اس کی ماں کی رنگت ہوتی ہے اسی طرح سے اس کی بھی ہوتی ہے بلاخر آمن جو ہے اس میں محبت کی وہ پہلے والی رمک یا چمک باقی نہیں رہتی یعنی جذبہ باقی نہیں رہتا اور اس کا رویہ اپنی بیوی اور بچے کی طرف تبدیل ہو جاتا ہے انہیں وہ نظر انداز کرنے لگتا ہے کہانی کے آخر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آمن کی اپنی ماں بھی جو ہے وہ ایک فرق نسل کی تھی کہ جس سے اس کی بیوی کا تعلق تھا یعنی وہ اس کی ماں بھی اسی نسل کی تھی جیسے کہ اس کی بیوی کی نسل تھی آمن could have changed after coming to know about that fact اور شاید یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ یعنی یہ ممکن ہے اسے صاف طور سے اس کہانی میں واضح کر کے نہیں بتایا گیا لیکن ممکن ہے کہ شاید وہ یہ بات جان چکا ہو اور اس وجہ سے تبدیل ہوا ہو یہ بات ایک خط میں لکھی ہوئی تھی اس کی ماں کی طرف سے اس کے باپ کو جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آمن کی اصل ماں جو ہے وہ بھی ایک فرق نسل سے تعلق رکھتی تھی لیکن یہ بات کہانی کے بالکل آخر میں بتائی جاتی ہے جب دیزری جو ہے وہ دیزری جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ وہاں سے غائب ہو جاتی ہے یعنی خود کو ایک طرح سے اور بچے کو ختم کر دیتی ہے لیکن یہ محض ایک اندیشہ ہے جس کا یہاں اضافہ کیا گیا ہے جواب جو ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ پہلا پیراگراف جو ہے اس تک مکمل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بات جو ہے اس کا علم بہت بعد میں ہوتا ہے اس کو آمنڈ کو اور تب تک دیزری جو ہے وہ وہاں سے جا چکی ہوتی ہے اور اس سے بہت پہلے ہی بچے کی رنگت کی وجہ سے آمنڈ جو ہے اس کا رویہ دیزری کی طرف تبدیل ہوا ہوتا ہے لہٰذا وجہ وہی ہوتی ہے کہ کیونکہ وہ بچہ جو ہے زیادہ اپنی ماں کی رنگت پر ہوتا ہے لہٰذا جو آمنڈ ہے اس کا رویہ ان دونوں کے ساتھ تبدیل ہونے لگتا ہے اگلا سوال سوال why did ڈیزری assumed a reason assumed a reason for his child not being white یعنی ڈیزری جو ہے وہ کیوں ایک جواز بنا لیتی ہے کہ اس کا جو بچہ ہے سفید رنگت کا کیوں نہیں ہے اس کا جواب دکھتے ہیں it seemed that آمنڈ آبینی believes that his wife ڈیزری is the reason their baby is not white because her history is unknown کہانی میں اس طرح سے بتائے گیا ہے کہ آمنڈ آبینی جو ہے وہ دراصل اس طرح سے یقین رکھتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے ڈیزری وہ اصل میں اس کی وجہ سے ان کے بچے کی جو رنگت ہے وہ اتنی سفید نہیں ہے کیونکہ ڈیزری جو ہے اس کی اصل تاریخ کا اس کی حسب نسب کا پتہ نہیں ہوتا اس کہانی میں کیونکہ وہ کھو گئی ہوتی ہے بچپن میں انہیں ملی ہوتی ہے اور اسے انہوں نے پالا ہوتا ہے ڈیزری ہیڈ بین فاؤن بائی مسیر ویل مون the man who would become her adoptive father asleep at the gateway to his property ڈیزری دراصل اس کو ولمن صاحب نے ڈھونڈا ہوتا ہے انہیں وہ ملی ہوتی ہے اور پھر وہ بعد میں اس کے لے پالک جس طرح سے باپ بن جاتے ہیں اور انہیں وہ وہاں گیٹ کے پاس سوئی ہوئی ملی ہوتی ہے جو ان کی زمین ہوتی ہیں وہاں پر ڈیزری keeps insisting that she is white so is the child because she can see that they both are more fair than آمن himself ڈیزری جو ہے وہ اس بات پر اسرار کرتی ہے کہ وہ خود جو ہے خود بھی سفید رنگت کی ہے اور اس کا بچہ بھی کیونکہ وہ یہ دیکھ سکتی ہے کہ وہ دونوں جو ہیں وہ ماں اور بچہ جو ہیں ان کی جو رنگت ہے وہ آمنڈ سے زیادہ صاف ہوتی ہے later it is told that آمنڈ's own mother was of a different race too اور بعد میں کہانی کے بالکل آخر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آمنڈ خود جو ہوتا ہے اس کی ماں بھی ایک فرق نسل کی ہوتی ہے یعنی وہ بھی اتنی سفید یعنی وہ پوری طرح سے سفید نسل کا شخص نہیں ہوتا وہ بھی ملی جلی نسل کا ہوتا ہے what is the meaning of the phrase he was reminded that she was nameless in the context of Desiree's baby یعنی اس مصرے کا کیا مطلب ہے کہ اس کو جاد دلایا گیا کہ وہ بینام ہے اس کہانی کے یہ جو Desiree's baby کی کہانی ہے اس کے پاس منظر میں بتانا ہے جواب اس طرح سے لکھ سکتے ہیں the phrase he was reminded that she was nameless means that Armand was told by others that Desiree had been found at the plantation when she was a little child and was adopted by the Wellman family یہ جو مصرہ ہے کہ اس کو جاد دلایا گیا کہ وہ بینام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ Armand کو یہ بتایا گیا دوسرے لوگوں نے یعنی اسے یہ بتایا کہ Desiree جو ہے اسے وہاں ان کے کھیتوں کے پاس وہ ملی تھی یعنی وہاں پر پائی گئی تھی جبکہ وہ بہت چھوٹی سی ایک بچی تھی اور اس کو پھر Wellman family نے پالا تھا her origin was unknown therefore she was considered nameless چونکہ اس کی اصل یا اس کا حسب نصب جو ہے یا اس کے ماں باپ کون ہے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا لہٰذا اسے بے نام سمجھا جاتا تھا he was told to consider that fact before marrying her اور اسے پھر یہ بات یاد دلائی گئی کہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے اس پر سوچ بچار کرے اس لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے question number seven suggest another ending for the story Desiree's baby Desiree's baby جو کہانی ہے اس کی ایک مختلف ending یا اس کا ایک مختلف اختتام جو ہے وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے جیسے کہ اس کا جو اصل اختتام ہے خاصہ افسردہ ہے دکھی ہے کیونکہ آمند کا رویہ جب تدیل ہوتا ہے Desiree اور اس کے بچے کی طرف تو Desiree بہت افسردہ ہو جاتی ہے اس کا درف سے ادھا ہو جاتی ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر وہ چلی جاتی ہے اور خود کو اور بچے کو ختم کر دیتی ہے لیکن اگر ہم فرق اس کا جو ہے وہی اختتام اگر ذرا تبدیل کر لیں تو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ another ending for the story Desiree's baby could be a happy one یعنی ایک مختلف اس کا اختتام جو ہے Desiree's baby کی کہانی کا یہ ایک خوشگوار اختتام بھی ہو سکتا ہے perhaps the ending could be such that آمند would find the letter of a mother to her father before Desiree had left the place یعنی ایسا بھی جیسا کہ ایک خط ہوتا ہے جو اس کہانی میں ملتا ہے جو اس کی ماں نے اس کے باپ کو لکھا ہوتا ہے جس میں یہ بتایا ہوتا ہے کہ آمند خود جو ہے وہ بھی ایک فرق نسل کا ہوتا ہے اس کی اصل ماں جو ہے وہ بھی اسی نسل کی ہوتی ہے جیسے اس کی بیوی Desiree ہوتی ہے تو یہ خط بہت بعد میں اس کا پتا چلتا ہے اگر یہ خط ہم اس طرح دکھائیں کہانی میں کہ اس وقت مل جاتا ہے یعنی Desiree کے جانے سے پہلے مل جاتا ہے تو ممکن ہے کہ کہانی اس کا اختتام ذرا مختلف ہو یعنی اس کو پھر یہ پتا چل اگر یہ ایسا ہوتا کہ خط پہلے مل جاتا تو پھر اس کو یہ پتا چل جاتا کہ وہ خود بھی ایک فرق نسل سے تعلق رکھتا ہے اپنی بیوی کی طرح سے اور پھر وہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ دوبارہ سے اچھے طریقے سے پیش آنے لگتا اور ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر لیتا اور پھر وہ ہمیشہ ہسی خوشی رہنے لگتے تو یہ ایک اختتام ایک اچھا اختتام بھی اس کہانی کا ہو سکتا تھا یہ مشک یہاں مکمل ہو چکی ہے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھوں لے کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے